اچھا اب یہ سیکنڈ پارٹ ہے ٹھیک ہے اس شپٹر کا کونسپٹ آف ہھیلٹھ ان ڈیزیز ٹھیک ہے اب دیکھو آئیس برگ ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ آئز برگ ڈیزیز میں ہمارے پاس جو ہوتیں پیکس ہوتیں ایک ہمارے پاس جو ہوتیں وہ فلوٹنگ ٹپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس سبمرجڈ پورشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے فلوٹنگ جو ہے پورشن یہ ہے ٹھیک ہے فلوٹ پورشن یہ ہے اور سبمر پورشن جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب جو یہ فلوٹنگ پورشن ہوتا ہے یہ میلی ہمارے پاس سمٹیمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں اور جو یہ جو سبمر پورشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اسمٹیمیٹک یا پری سمٹیمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلینیکل ہو گیا اور یہ پری کلینیکل ہو گیا اسمٹیمیٹک ہو گیا یہ یہ مرہے اس کیارم ہو جو اس کس سے پر آئیی جو ہوتے ہیں جبکہ یہ ہمارے پاس آئی آئی فوں ہوتے ہیں لیکن اندوزی میل ہو بہتا ہی ہے اندوزی بل لہا ہے کسیrama آئیوں ہوتے ہیں اندوزی بلہ اسassic کو ہوتے ہیں اسے اس کیوری گہ ملوک ہوتے ہیں اور اس کینا کہ اندوزڈی نسل کیسی آلیڈی آئیڈنٹیفائی ڈیزیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو آئیس بلڈ ڈیزیز ہوتی ہے نا تو اس میں میں نے بتا دیا کہ ایک فلوٹنگ ٹیپ ہے اور ایک سب میرچ ہے نا ٹھیک ہے پھر یہ جو ہوتا ہے نا یہ ریلائے کرتا ہے مطلب یہ بہت سائی ڈیزیز کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ایکسیپٹیو ڈیزیز جیسے میزلز ہو گیا ریبیز ہو گیا رو اس کے لیے ہم لوگ آئیس بلڈ ڈیزیز نہیں کرتے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آتے ہیں ڈیٹرمنٹ آف ڈا ہیلتھ ٹھیک ہے جو ڈیٹرمنٹ آف ڈا ہیلتھ ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا جیسے کہ دیکھو ڈیٹرمنٹس آ وہ چیزیں جو ہیلتھ کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ایک بندہ ہیلتھی ہوگا کہ نہیں ہوگا جیسے کہ ایک انوائی آ جینیٹیکل کی بات کر لینا تو جینیٹیک آبیس ریسائیڈ کر Про ایک سی狙 پھر جنیٹیک آسیؑاج سنڈرمنٹ ہو اور ڈون سنڈرومنت آس ہوسڈ جانے کرتی ہے یا کوئیوں اور ضد ہیں کوئی ای Light siis کو دشترم یا ہشنایڈ دیڈرمنٹ آئیس ہوس کا ہے اور آ سی K لائف سٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سموک تو نہیں کر رہا الکوہل تو نہیں لے رہا پروپر ایکسرسائز کر رہے کہ نہیں کر رہا پھر ہمارے پاس آتے ہیں سوش اکنومک سٹریٹس جن کی سوش اکنومک سٹریٹس اچھی ہوتی ہے ان کی لائف سٹائل بھی اچھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہیلتھ سرویسز آ جاتی ہیں ہیلتھ سرویسز میں ملی ہمارے پاس فر ایکسامپل ایمنیزیشنز ہو گئی یا فیملی پلاننگ جو وہ ہوتا ہے واتر پروپر سپلائی مل رہی ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس انڈسٹری آ جاتی ہے فود آ جاتا ہے اگریکلچر وغیرہ آ جاتا ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں انڈیکیٹر آف ہیلتھ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کوشن آرائز ہوتا ہے انڈیکیٹر کیسے کہتے ہیں انڈیکیٹر ایک ویریبل ہوتا ہے جو میجر کرتا ہے change in health code کیا ہے انڈیکیٹر ایک ویریبل ہے جو ہمارے پاس میجر کرتا ہے change in health code اب انڈیکیٹر کے ہمارے پاس ایک ideal انڈیکیٹر ہوتا ہے ایڈیل انڈیکیٹر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ideal انڈیکیٹر جو ہوتا ہے sensitive ہوتا ہے specific ہوتا ہے reliable ہوتا ہے relevant ہوتا ہے visible ہوتا ہے invalid ہوتا ہے اب ہم لوگ آتے ہیں اس کی different headings پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا انڈیوٹر میں کیا کیا آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ ہر ایک انڈیوٹر کو ڈسکس کر لیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس مورٹیلٹی انڈیوٹر ہوتے ہیں مارڈیوٹی انڈیوٹر ہوتے ہیں آم bịٹیلٹی انڈیوٹر ہوتے ہیں مارے پاس ہمارے پاس ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیل ہیل اس ہیلٹھ ایڈجیسٹڈ لائف ایکسپیکٹنسی ٹھیک ہے Expectancy Health Adjusted Life Expectancy اور ایک ہمارے پاس آجاتا ہے دیلی تو دیلی is Disability Adjusted Life Air ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس آجاتا ہے that's سیلیوین Index سیلیوین Index میلی ہمارے پاس Disability Free Life of Expectations بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سب کو ڈسکس کر لیں گے لیکن فیلال کسی صرف نام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انواریمنٹل انڈیکیٹر سوش اکنوبک انڈیکیٹر انڈیکیٹر آجاتا ہے پھر اس کے بعد ایک نیمونک پی ایچ پیو کیا رکھنا ہے نا سوری این ایچ پیو ن سے ہمارے پاس جو ہے وہ نیوٹریشنل سیٹرس انڈیکیٹر آجاتا ہے ہیلتھ ہمارے پاس ہیلتھ سرویس ڈلیوی انڈیکیٹر آجاتا ہے پی ہمارے پاس سب سے پہلے چیز آتی ہے crude death rate اب crude death rate یہ ہم لوگ آگے community medicine کے different chapters پڑھیں گے جس میں ہمارے پاس یہ chapter آتے ہیں تو ان میں ہم لوگ proper بھی discuss کریں گے لیکن یہاں پہ اسو اوپر اوپر سے کریں گے crude death rate یہ ہوتی number of death in specific air divided by mid air population multiplied by thousand یہ crude death rate پھر اس کے بعد infant mortality rate infant mortality rate بچہ less than one year of age divided number of life but multiple by thousand infant mortality rate پھر اس کے بعد next ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے child mortality rate 1-4 سال کے بچے death divided by mid population of same age multiplied child mortality rate پھر اس کے بعد under 5 mortality rate یہ ہوتا ہے کہ for example ہمارے پاس ہزار بچے ہزار میں سے ہزار میں سے under 5 کتنے بچے وہ مر گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ آجاتا ہے under 5 mortality rate اس کے علاوہ maternal mortality rate آجاتا maternal mortality کیا ہوتی ہے number of death of the female due to the pregnancy divided by child bearing جو female ہوتی ہے مطلب reproductive age of the female کی بات کر لے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں disease mortality rate آجاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس proportion mortality rate آجاتی ہے اور ایک ہمارے پاس end میں آجاتی ہے air of potential life lost na to expected date expected life for example expected life پاکستان میں male کی ہے a66 female کی a67 minus جس پہ اس کی death ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا air of potential life lost ٹھیک پھر ہم آتے morbidity rate morbidity indicator ٹھیک ہے morbidity indicator میں سب سے پہلے ہم لوگ incidence دیکھتے prevalence دیکھتے disease کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد notification rate آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر hospital میں admit کب ہوئے hospital میں کتنے time کے لیے راہ ہے hospital سے discharge کب ہوا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے illness کی وجہ سے کتنی جو ہے کتنے لوگوں نے جو وہ کی ہے مطلب چھٹی لیے school یا college سے ٹھیک ہے work سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ case fertility rate جس میں ہمارے پاس new cases divide by number of dead by number of cases ریٹ بھی آ جات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں disability rate indicator disability indicator یہ ہمارے پاس event indicators ہوتے ہیں ایک بندہ کام نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے work سے چھٹی لے لی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس آتے ہیں personal indicators personal indicators limitation of mobility and limitation of ability activity آ ہمارے پاس آتے civilian index मैं نے آلڑی بتا دیا disability free life of expectancy disability ایک بندہ ہے وہ disability کتنی life disability کے بغیر گو داز لے گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے hail hail جو ہے نبو ہمارے پاس ہے health adjusted life expectancy کتنی air of life بندہ جو ہے وہ healthy گزارتا ہے ٹھیک ہے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے نیو کسی ڈیزیز کی وجہ سے تو اس کو ڈیلی کہتے ہیں ڈیزیز آم ایڈیز ڈیزیز 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 آم پھر اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں آم نیوٹریشنل سٹائٹس انڈکیٹر نیوٹریشنل سٹائٹس انڈکیٹر ریشو آجاتا ہے ڈاکٹر نرس ریشو آجاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ آم 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 پوپولیشن بیٹ ریشو آجاتا ہے اور ہمارے پاس پوپولیشن آم ٹو دی آم ٹی بی ایڈ بہتر ٹرین آجاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں یوٹیلیزیزیزیزیزیزیزیزیزیز آم ٹھیک ہے پروپورشن آف جو فیمل ہیں وہ ہمارے پاس فیملی پلاننگ پروسیجرز یوز کر رہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیڈ ڈیپینڈنسی ریشو آ جاتا ہے اور بیڈ جہاں وہ اکوپنسی ریشو آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بیڈ اکوپنسی ریشو ہے سوری ایک بیڈ اکوپنسی ریشو اور ایک بیڈ ٹین اوبر ریشو ہے ٹھیک ہے بیڈ اکوپنسی مطلب کہ کتنے بیڈ اکوپائیڈ ہیں ڈیوائیڈ بیڈ ٹوٹل ایوریج بیڈ کتنے ہیں ٹھیک ہے اور بیڈ ٹین اوبر ریشو میں کتنے جہاں ڈیسٹراج ہوگئے ہیں ڈیوائیڈ بیڈ ٹوٹل ایوریج بیڈ ٹھیک ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہسپیٹل میں کتنا عرصہ گزار رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا فائدہ میں کیا ہوتا ہے ڈیوٹلایزیشن انڈکیٹر میں Dave Taylor یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہلڈ سرویسISE یوس کرتے ہیں کتنی ضرورت ہے rua زیادہ کی پھر اس کے بعد صحیح ہےو کتنے کے بعد اور ہلڈ سٹیٹسس پوپلیشن ڈیوٹیکز پہasingے کیام کے فائدہ میں الطور است کتنے لوگ یوس کر رہے ہیں اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے that's the indicator of social and mental health تو اس میں یہ ہمیں اس میں ہم لوگ میلی سوسائیڈ، ہموسائیڈ، آر ٹی اے جوینال ڈیلیکوینسی، بیتر بی بی سنٹروں میں یہ سال چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انوارمنٹل انڈکیٹرز میں ملی ہم لوگ air pollutant، water pollutant ریڈییشنز اور نویس و خیرہ کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے پالیس انڈکیٹرز، پالیس انڈکیٹرز میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل کمیٹمٹ ٹھیک ہے کتنا آپ کا جو وہ ہوتا ہے گیڈی پی ہوتا ہے ہمارے پاس گراس 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 product جو ہوتے ہیں گیڈی پی کتنا آپ کا گیڈی پی ہوتا ہے وہاں آپ کی हلف سسٹم کی لئی کیتنا اپکا جیڈیپ آپ کا sebagai ایکٹیویٹیز کی لئی اس کے لئے ہلتھ کی ایکٹیویٹیز کی لئے اور پرائمی ہالتھ کلی� کیے اپنے برام속 آجاتے ہیں ک attempted انمپلائید ہیں پھر کتنے لوگ کتنے لوگ جیڈیپنڈنٹ ہیں کتنے لوگ فیملی کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے پھر PCI آ جاتا ہے Per capita income آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے باس اس میں ایک اور چیز آتی ہے جس ہم کہتے ہیں GNP Gross Gross National Product Gross National Product ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے باس Next جو ہے نا that's the Indicator of Quality of Life تو اس میں infant mortality آ جاتی ہے Life expectancy آ جاتی ہے literacy آ جاتی ہے ٹھیک ہے باکی ٹھیک ہے ہم لکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے